اللہ کا رسول فرماتا ہے اے لوگو اس مبارک مہینے میں تم میں سے جو بھی اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے اپنے اخلاق کو حسین کر لے تو کیا ملنے والا ہے اس کے لیے ہے اس دن ایک عجر و ثواب جبکہ پل سرات پر سے گزرنے کا اجازت نامہ اس کے پاس ہوگا اس کے اخلاق امدہ ہوں گے ہم روایات میں یہ غور کرتے ہیں کہ کیا پل سرات بھی کوئی حقیقت رکھتا ہے کیا پل سرات کیا پل بنا ہوا ہے اس پر سے انسان گزر کر چلے گا وہ ایسا پل ہے اس پر سے چلنا آسان نہیں ہے یا کوئی ایسی امتحانگاہ روز قیامت ہے کہ جہاں جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا گیا اور جنت میں پہنچا گیا وہ کامیاب ہو گیا پل سرات کی ایک وضاحت کیا ہے اور پھر معصوم کا فرمان کہ مولا کائنات علیہ ابن عبی طریب علیہ السلام کی ولایت محبر پل سرات پر سے گزرنے کا جواز ہے یعنی کہ جواز اخلاق ماہ الرمضان کا جواز محبت مولا متقیان کی اور تیسرا جواز جو انشاءاللہ خدا ان سب کو نصیب کرے وہ تین کتابوں کا حوالہ کتاب وسائل شیعہ ہو کتاب بحر الانوار ہو یا عوالم العالم کتاب کا نام ہو اور اللہ کا رسول اشاعت فرمائے امام مشتبہ علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے ثواب کے بارے میں کہ جو جنت البقی میں قبر مشتبہ کی زیارت کرے تو جنت البقی میں جنت البقی میں امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرے اس دن اس کے قدم مضبوط ہوں گے اس دن قیامت کے میدان میں لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے تو قبر مشتبہ کی زیارت مولا کائنات کی محبت اور ماہ رمضان میں اخلاق حسنہ یہ تین روایات تو بہت سامنے سامنے جمع ہو گئیں کیا ان تین روایات کو مختلف المزاج کہیں گے مولا کی محبت کچھ اور بناتی ہو مشتبہ کی قبر کی زیارت کچھ اور سمجھاتی ہو اور اخلاقیات انسان کو کہیں اور لے جاتے ہوں تو یہ تکلیف مولا یتاق ہو جائے گا کہ ایک دہانی طرف ایک بائی طرف ایک سامنے کی طرف لیکن کمال عشق آل محمد کا پیغام یہی ہے کہ تین باتیں ہیں مگر پیغام ایک ہے ثواب تین طرح کہ مگر تینوں کا انوان ایک ہے جس کو مولا کائنات کی محبت نصیب ہو گئی اس کی پہچانی ہے کہ بد اخلاق نہ رہا صاحب اخلاق ہو گیا لوگ سمجھتے ہیں شاید تبرہ اس بات کا نام ہے کہ میں کسی کی خلاف نعرے بلند کروں نعرے لگانا تو پارٹیوں کا مسئلہ ہے کہ سیاسی پارٹی ہنجب نعرے لگاتی ہیں اور جواب دینے والوں کی گنتی سے ووٹنگ کی جاتی ہے بہت سی مثالیں آپ کی خدمت میں موجود سلمات پڑھیں محمد و آل محمد اصلاً تبرہ یا برائت لفظ اور قول کے ساسات اعمال سے بھی متعلق ہے کیا حاکم شان کی بد اخلاقیاں واضح نہیں ہیں تو جو حاکم شان کی بد اخلاقیوں سے اپنے آپ کو الگ کر لے وہی تو حسن اخلاق پر فائز ہو گیا اور جو حسن اخلاق پر فائز ہو گیا کیا ممکن ہے کہ کوئی صاحب اخلاق ہو اور صاحب غلایت نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھے اخلاق والا ہو اور مولا کائنات علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کا چاہنے والا نہ ہو موسیقی موسیقی